ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ڈیلی ویج کلپلیٹ کرنا سیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹائم ڈیفرنس یا ٹوٹل ورکنگ آرز کس طرح سے نکالے جاتے ہیں اور اس ٹائم ڈیفرنس کی بنیاد پر ہم امپلائی کی ڈیلی ویج کس طرح سے کلپلیٹ کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں یہاں پر ہم نے ٹائم ڈیفرنس نکالنے کے لیے دو گوہ کی کمال ایکسل فنکشنز کا استعمال کیا ہے پہلے ویڈیو کو ڈیمو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس شیٹ موجود ہے اس کے اندر ایمپلائی آئی ڈی نیم او فیلوائی ان ٹائم آوٹ ٹائم ٹوٹل ورکنگ آرز یہ دو میتھڈ کے تحت کلپلیٹ کیا ہے ہم نے اوپر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں ابھی اور یہاں پر ہم نے آرز کو ڈیسیمل آرز میں کنورٹ کیا ہے ان فریکشنل آرز کو ڈیسیمل آرز میں کنورٹ کیا ہے ملٹیپلائی بائی ٹونٹی فور کر کے یہاں پر ویڈی ریٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہ ٹوٹل ویڈیز ہیں اب اس کے اندر ہم نے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ٹائم ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کو نکالنے کے لیے ہم نے دو فنکشن کا استعمال کیا ہے ایک if کا اور ایک موڈ فنکشن کو ہم نے اس پرپلس کے لیے ہی use کیا ہے if function ہم نے کیا کیا ہے if out time is greater than in time اگر یہ out time greater ہو in time سے تو کیا کرے out time کو in time میں سے منس کر دے اگر greater نہیں ہے otherwise one plus کر کے out time کو in time میں سے منس کر دے یعنی اگر out time greater ہے in time سے تو اس کو out time کو in time میں سے minus کر دے اگر اس طرح سے نہیں ہے یہ greater نہیں ہے تو one plus کر کے out time کو in time میں سے minus کر دے یہ ہم نے if کا فورمولا یہاں استعمال کیا ہے اور mode function میں ہم نے کیا کیا ہے end time minus start time,1 مطلب یہ جو end time ہے out time ہے اس کو in time میں سے minus کر کے 1 لگایا اور mode function کے تھوڑ اس کام کو ہم نے سر انجام دیا time difference نکالا ہے اس کے بعد ہم نے time difference کو جو time difference یہاں calculate ہوئے ہے یہ fractional hours کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 11 گھنٹے 30 منٹ اس کو ہم نے decimal hours میں convert کیا ہے multiply کر کے 24 سے آپ جانتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں تو ہم اس کو 24 سے multiply کر دیں گے تاکہ یہ جو fraction ہے یہ decimal میں convert ہو جائے یہاں 11.5 گھنٹے ہیں 11.5 گھنٹے 30 منٹ اس کا مطلب 11.5 گھنٹے یعنی جو 30 منٹ ہے وہ 1 گھنٹے کا 50% ہے اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں 12 گھنٹے 45 منٹ ہے 12 گھنٹے 45 منٹ کا مطلب جو 45 منٹ ہے وہ 1 گھنٹے کا 75% ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 45 تقسیم 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ تقسیم 60 equal 0.75 it means that 45 minutes are 75% of 60 minutes تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جب اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے تو یہ 12 گھنٹے 45 منٹ 12.75 میں کنورٹ ہو گیا ہے تو یہ اس کو ہم ڈیسیم آرز میں اس لئے کنورٹ کریں گے تاکہ ہم ہمیں ملٹیپلائے کرنے میں آسانی ہو تاکہ ہم ٹوٹل ڈیلی ویجز نکال سکیں اب پریکٹیس شیٹ کی طرف موگ کرتے ہیں یہاں پر ہم 10 ایمپلائیز کے ٹیٹر کی ٹائم ڈیفرنس نکال کر ٹوٹل ڈیلی ویجز کلپلیٹ کریں گے دو میتھڈز کے تیار if function کے تیار اور mode function کے تیار دیکھ سے پہلے ہم یہاں ان ٹائم لکھ لیتے ہیں نائن ایم تو 5 پی ایم اگر ایمپلائیز ہوا 8.30 پہ آ جاتا ہے 8.30 ایم 8.30 پہ آتا ہے وہ 5.30 پہ جاتا ہے 5.30 پی ایمپلائیز ہوا 7 پہ جاتا ہے 7 پی ایم اور شام چار بجے واپس 4 پی ایم اور یہ آ جاتا ہے صبح فرض کریں 8 بجے 8 ایم اور یہ واپس جاتا ہے 4 بجے شام چار بجے 4 پی ایم یہ بلائی آتا ہے 8 45 ایم 8.45 پہ آتا ہے اور شام 5 15 سب 5 بجے گھر چل گئے تو یہ ہم نے فرض کرتے ہیں یہاں پر کہ 5 ایم کا ہم نے یہ مورننگ کا ٹائم سیٹ کیا ہے اب باقی پانچ کا نائٹ کا ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو ان کو کافی کر لیتے ہیں یہاں پہ اور ان کو یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں فرزمپل یہ جو امپلائیز ہیں حبیب احمدی شام پانچ بج جاتا ہے یہ شام پانچ بجے یہ شام چار بجے اور پھر یہ صبح تین بجے چلا جاتا ہے 3 ایم اور یہ صبح چار بجے چلا جاتا ہے 4 ایم اور یہ مورننگ کے اندر 4 30 پر سلیپ کرتا ہے 4 30 ایم اور یہ صبح 5 سبہ پانچ بجے آفیس سلیپ کرتا ہے 5 ایم اور اس کو فرز کر لیتے ہیں یہ صبح چھ بج جاتا ہے 6 ایم تو اب یہاں پر ہم نے ٹائم لکھ لیا ہے پانچ اپلائیز کو مورننگ میں یہاں پر ہم نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا اور پانچ کا نائٹ کے اندر کیا ہے تو اب یہاں پر ہم ٹوٹل ورکنگ آرز ان دونوں ٹائمز کا ڈیفرنس نکالیں دو میتھرز کے تحت پہلے ہم ٹائم ڈیفرنس جو ہم نے ٹائم دیا ہے اس ٹائم کو اس کا فارمیٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ون ہے اس کے ذریعے سے آپ ڈیالوگ بکس کھول سکتے ہیں فارمیٹ سیل کا یہاں پر آپ ٹائم پر کلپ کریں اور ٹائم کے اندر یہ فارمیٹ سیلیگ کریں جس کے اندر ساتھ ٹائم اور am pm سیلیگ کریں یہ فارمیٹ کنٹرول ہو چکے پہلے کسٹم فارمیٹ کنٹرول اس بعد ہم یہاں پر ٹوٹل آرز نکال لیں گے فارمیلے کے تحت پہلے ہم فارمیلہ یہاں پر لگائیں گے فونکشن کے تحت یہاں پر آرز نکال لیں گے اس کو تھوڑا سا گولڈ کر کے ہم فون سائز بہا لیتے ہیں تھا کہ فون دیکھیں ایسا نیو ایک ایس آؤٹ ٹائم is greater than in ٹائم then comma آؤٹ ٹائم minus in ٹائم otherwise one plus آؤٹ ٹائم minus in ٹائم اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ آؤٹ ٹائم کو in ٹائم سے minus کیا ہے اگر آؤٹ ٹائم greater ہو if آؤٹ ٹائم is greater than in time then we minus out time into in time from in time otherwise one plus out time minus in time bracket close کریں enter یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ decimal میں convert ہوا ہے اس کا ہم format set کریں گے control one press کریں یا home tab کلک کریں یہ dialog box کھول چکا ہے اس کے اندر یہاں time پر کلک کریں again اور without am pm wala time آپ یہ set کریں گے جہاں پہ 13 13 لکھا ہو ہے اس کو set کریں گے آپ کیونکہ ہم نے اس کو بعد multiply کرنا ہے تو اس لئے am pm لکھنے کی یہ ہم نے first method کی تحت time calculate کر لیا اب second method کی طرف move کریں اور mode function کو use کرتے ہوئے time calculate کریں easy form by equal mode bracket open out time minus in time comma one bracket close enter time calculate हो چکا ہے again تمام سیلک کریں ctrl one press کریں dialogue box کھل گیا اس کے اندر آپ اس کا یہ format select کریں ok press کریں بالکل accurate calculate ہوئے دونوں methods کے تحت یہاں بھی 8 گھنٹے 9 گھنٹے اس کو تیلی بھی کر سکتے ہیں آپ صبح 7 بجے سے 4 تک 7 8 9 10 11 12 12 12 13 4 9 گھنٹے بنتے ہیں اس طرح یہ night والے ہیں شام کو آرہے ہیں اور صبح جا رہے ہیں night work کر رہے ہیں ان کا بھی آپ دیکھ کر لیں آپ اس کو کر لیتا ہے ملٹی فائی بی ٹھونٹی فور equal اس کو بھی ہم بول کر لیتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ decimal میں convert ہو چکا ہے fractional hours یہ decimal میں convert ہو ہیں اس کے اندر آپ یاد رکھیں اس کا format time set نہیں کرنا آپ نمبر set کرنا ہے کیونکہ یہ time ٹھونٹی تقسیم ساٹھ 25 فیصد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس کو multiply کیا ہے اس 13 گھنٹے 15 منٹ کو 24 سے 13 25 میں convert ہو گیا یہ پر ہم نے اس کو 24 سے multiply کر کے decimal hours میں convert کر لیا اب ہم یہ پر کوئی بھی company ریٹ رکھ سکتی ہے ہم جو moring میں work کر رہے ہیں ان کا 110 رکھ لیتے ہیں اور جو night میں work کر رہے ہیں ان 140 رکھ لیتے ہیں اس کو board کر رہے اس کے بعد total wages یہاں پہ کرنی ہے اس کے لئے سیمپل آپ نے formula لگانا ہے total hours worked multiply by per hour rate equal یہ نکل چکے ہے جی اس کے total wages آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو محمد احمد احمد ہے اس نے 8 گھنٹے کام کیا 110 رکھ اس کو 1 گھنٹے کی ملے total ایک دن کے اس کے 800 800 سی رکھ لئے تو یہاں پہ ہمیں total wages کلکلیٹ کر لیا اگر آپ ان تمام گھنٹوں کو add کرنا چاہتے ہیں ان تمام odds کو add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو add کر سکتے ہیں alt equal یعنی تمام نے 101 گھنٹے 50 منٹ کام کیا ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور سبسکرائب کریں ٹی ایس تی اس طرح کی انٹرس انٹرس ویڈیو کے لیے بیل آئیک کریں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو سے آپ باق بر رہ سکیں